مفتی طارق مسعود فیمس سکولر انشاءاللہ انیس سو اٹھاسی میں آپ کو اس زمانے کا جو بھی انیس سو اٹھاسی ہوگا ذرا ٹھہر جائیں ہم آپ کو ڈیڑھ سو دو سو سال بس مشورہ کر رہے ہیں ہم ابھی انشاءاللہ ڈیڑھ سو دو سو سال سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ایک خیال ہے میرا خیال یہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسی باتیں کرنے پر اپاوندی نہیں تو قد بھی ایسے ہی ہوتے تھے قد ایسے ہوتے تھے حدیث میں آتا ہے بخاری کی حدیث ہے کہ آدم علیہ السلام کا جو قد ہے وہ ساٹھ گز تھا یعنی ہاتھ کو ساٹھ سے ملٹیپلائی کر لیں سکسٹی سے ایک گز تقریباً اتنا ہوتا ہے تو یہ ایک میٹر سمجھ لیں آپ تو ساٹھ میٹر اتنا بڑا قد کبھی میں کہتا ہوں یہ دینس آرز کی کہانی ہے نا یہ اس زمانے کے چھپکلیاں ہوں گی حقیقت ہے کیونکہ اتنی اتنی چھپکلیاں تو چیونٹیاں کی طرح ہوتی ہیں تو ڈائنس آرز سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے نا آدم علیہ السلام کا قد اتنا تھا تو اس زمانے کے انسانوں کے دھانچے تو ہمیں نہیں ملے اچھا میں گلگت گیا ہوں وہاں انسانوں کے دھانچے بھی ملے بہت پرانے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں آثار قدیمہ کی قبریں ہم نے اتنے لمبے لمبے لوگوں کی دھانچے ملے ہیں نا ہڈیاں کہ اقل حیران ہوتی ہے پہلے مجھے یقین نہیں آتا تھا لیکن وہاں کے مقامی علماء نے بتایا گلگت داریل میں بلکل پسماندہ علاقوں میں ایسی عبادیاں ہیں کہ وہاں قبی قبار کوئی کھدائی کے دوران بہت لمبا آدمی کی وہ نکلتی ہے قبر تو ڈائنس آرز زمانے کی کیا تھی چھپکلیاں ہوں گی چوا ہوگا یہ ڈائنس آرز وہ کہتے ہوں گے یار یہ کیا ہے کہ تیماتر کھا کے چلا جاتا ہے ہمارے پھر انڈیا کی طرف سے تیماتر بند کرنے کی جو دھمکیاں ملتی ہوں گی اس زمانے میں وہ دھمکیاں بھی پھر ظاہر ہے وہ پھر وہ بڑے بڑے تیماتروں کی ملتی ہوں گی ہمیں تو چھوٹے چھوٹے تیماتروں کی دھمکیاں ملتی ہیں تو خیر تو اس زمانے میں ہم لوگ ہوتے تو ہم لوگ تو ان کی جیبوں میں آرام سے آجاتے کیسے اس کے بعد سے جو مختصر ہونا شروع ہوئے پھر ایک دور آیا کہ چائنہ وجود میں آیا اتتے اتے سے لوگ پدے پدے سے برما کے لوگ وجود میں آئے یہ اور گھٹتے جا رہے ہیں چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں خیر کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے تو اچھا میں کہہ رہا ہوں ان کی عمریں اتنی لمبی تھی تو آپ خود سوچو کہ وہ اگر ہماری عمروں کو دیکھیں تو ہسیں گے کی نہیں ہسیں گے بولیں گے یار تمہارے پیغمبر نے جو تم سے مطالبہ کیا ہے تھوڑے دن انسان کا بچہ بن کے رہو تو یہ کون سا مشکل کام ہے اور ہماری عمریں اتنی لمبی ہماری آزمائش تم سے کئی گناہ زیادہ ہمیں ہزار سال تک نیک بن کے رہنا پڑے گا ہزار سال آزمائش ہے لیکن ان امتوں کو پیغمبر کہتے ہیں وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَا لَكُمْ تَخْلُدُونَ تم گھر ایسے بناتے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے سوچو جن کی عمریں اتنی لمبی قد اتنے لمبے ان کو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم گھر اتنے مضبوط بنا رہے ہو جیسے تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے وہ پیغمبر اگر ہماری حالت دیکھ لیں وہ کہیں یار ان کو تو اگلے اس اسٹیشن سے چڑھے اگلے اسٹیشن پر انہوں نے اترنا ہے اور یہ ٹرین میں ویلڈنگ کا کام کرنے ہیں ہے بھئی کہ بھئی اچھی طرح علماریہ لگا دو یہاں پہ ٹرین میں ہمارا سفر ہے ہیدر آباد کا ایک آدمی نے پشاور جانا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یار میں یہاں برد کو جو ہے نا وہ خرید کے رکھوں اور یہاں میں جو ہے وہ بلکل پرتائی زندگی گزاروں اور تو یہ میرے لئے حیرت کی بات ہے اس لئے کہ میں تو پشاور پہ اتر جانا ہے تو اس کو کوئی ایسا بندہ ملے جو ہیدر آباد پہ اترنا اس نے دو گھنٹے بعد اور وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہاں ویلڈنگ کا کام کر رہے ہیں تو اس سے کہا جائے گا نا بھی کیا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں یار حیرت آباد کا تکہ سفر میں چار ہوں آرام سے گدر جائے یہ دو گھنٹے میں کتنا ٹائم لگتا ہے کھڑے کھڑے اس میں تو بیٹھنے کی سیٹ نہ ملے تو بھی انسان چلا جاتا ہے تو پشلی امتوں کے لوگ اگر ہمیں دیکھ لیں اور وہ کہیں ہمیں پیغمبر کہہ رہے تھے کہ مضبوط مکان مت بناو تم نے رہنا تھوڑے دن ہے تو ہمیں دیکھیں ہمیں تمہاری اوقات کیا ہے پچاس پچاس ساٹھ سال اور پچاس سال میں بھی آپ بیس سال تو نکال دیں بچپنے کے پندرہ بیس سال اس میں تو ہوشی نہیں ہوتا کہ پیدا کیوں ہوں ہمیں پندرہ بیس سال پندرہ بیس سال کے بعد تھوڑی کھوپڑی کام کرنا شروع کرتی ہے کی ہے کیا میں پیدا کیوں ہوا کیسے آنا ہوا اس دنیا میں کیوں آیا تو یہ اس کے بعد لائف ہے اور اس میں بھی جوانی کے میرے خالق بہت زیادہ ہو گئے ساٹھ سال لگا لو بڑی اچھی صحت ہو تو چالیس سال کی زندگی ہے یہ ساٹھ سال کے بعد بونس پہ ساٹھ سال کے بعد ریٹائر کیوں کرتی ہے گورنمنٹ اس لیے کہ بھائی اب ہمارے کام کا نہیں اب اس پر انویس زیادہ ہوگا آوٹپٹ کم نکلے گا دماؤں کے پیسے زیادہ کھائے گا یہ اور کمپنی میں کام اتنا نہیں کر کے دے گا یہ یہ ہی ہوتا ہے نا ساٹھ سال میں کہتے ہیں پتھلی گلی سے نکلو ریٹائرمنٹ کہ بھائی اب یہ بونس پہ چلنا ہے کوئی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتے ہیں ہمارے گلے پڑ جائے گا نکل بھائی یہاں سے پہ پینشن پینشن دے دیں گے وہیں بیٹھ کے کھالیا کرو تو کام نہیں کر کے دے گا اب یہ تو اتنی چھوٹی عمریں اتنی پدی پدی سی عمریں تو اس میں پچھلے لوگ کہتے ہیں ایک موسیٰ علیہ السلام سے کسی عورت نے کہا اچھا مجھے اس پہ یاد آیا ایک چھٹکلا کہ یہ جو ہم اس زندگی کو بہت لمبی سمجھ رہے ہیں نا ہم اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں جب وہ مریں گے تو جب آخرت سے اس کا مقابلہ ہوگا تو ہمیں یہ کیا لگے گی بہت تھوڑی تو وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے خواب دیکھا اللہ میاں اس کو خواب میں نظر آئے تو اس نے اللہ میاں سے کہا کہ اے اللہ یہ اتنی دولت دنیا کی عربوں کھربوں یہ اتنا جو ٹائم گزر چکا ہے دنیا میں عربوں سال گزر چکے جب سے دنیا بنی ہے تو یہ ٹائم تیرے حساب سے کتنا ٹائم ہے ہمارے حساب سے تو بہت ہے لیکن تو تو مالک الملک ہے تو تیرے حساب سے یہ ٹوٹل کتنا ٹائم ہے تو اللہ نے فرما یہی کوئی چار پانچ منٹ تمہارے حساب سے کتنا ہے یہ یعنی میرے لئے چار پانچ منٹ کے برابر ہے اس نے کہا اچھا اے اللہ یہ جو اتنی دولت ہے دنیا میں عربوں کھربوں کے خزانے سونے چاندی اور یہ اتنے بھیروں املاک بہریہ ٹاؤن اور پتہ نہیں کیا کیا اے اللہ یہ تیری نظر میں دولت کی مالیت ٹوٹل تیری نظر میں کیا ویلی ہو اللہ نے فرما یہ کوئی پانت دس روپ ہے کتنی پانت دس روپ تو وہ آدمی تھا ڈیڑھوشی آر خواب میں اللہ میں یہاں سے کہہ رہا ہے خواب میں بھی اسی قسم کی چیزیں آتی ہیں نا آج کل لوگوں کو اے اللہ تم مجھے دو روپے نہیں دے سکتا جب تیرے لیے یہ تاں دس روپے کے برابر ہے تو اپنے اس دولت میں سے مجھے صرف کتنے دے دے دو روپے دے دے اللہ نے کہا پانچ منٹ ٹھہرے جا خالی کیا کر لے پانچ منٹ اب وہ ٹھہرا ہو اب وہ ٹھہرا ہوا ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں جب کمپیر کریں گے نا تو کہیں گے یار یہ تو بہت چھوٹی دنیا ہے تم کتنا دن رہے ہو اے اللہ بمشکل چوبیس گھنٹے یا اس سے بھی کم اور اللہ تو حساب کتاب کرنے والوں سے پوچھ لے جو حساب کے ماہر ہیں ہم بہت تھوڑا رہے ہیں ہمیں تو آزمائش کا موقع ملا ہی نہیں سوچنے میں ہی ٹائم گزر گیا اللہ فرمائیں گے اللہ بستم اللہ خلیلہ واقعی تم بہت تھوڑا رہے ہو بہت تھوڑا رہے ہو ولیکن لا تشعرون مگر دنیا میں تمہیں یہ عقل نہیں آتی تھی اس وقت سمجھ آ جاتی نا یہاں رہنا بہت تھوڑا ہے تو یہاں کے لئے کچھ بنا کے چلے جاتے اس تھوڑے میں تھوڑا کرو گے تو وہاں بہت ملے گا اب ہم اس تھوڑے میں یہی کے لئے تو بہت کچھ کر رہے ہیں وہاں کے لئے بہت تھوڑا کر رہے ہیں جہاں رہنا ہے وہاں کے لئے بہت تھوڑا اور جہاں نہیں رہنا وہاں کے لئے بہت زیادہ دین پر بھی اتنا چلتے ہیں جس سے آخرت دنیا خراب نہ ہو بس اتنا دین سمجھ میں آتا ہے کہ جس سے دنیا خراب نہ ہو دنیا میں قربانی دینے کے لئے تیار نہیں ہے تو اللہ فرماتے کاش تمہیں پتا چل جاتا دنیا میں یہ احساس بیدار ہو جاتا پھر اللہ فرمائیں گے کیا اتنے تھوڑے سے وقت کے لئے جب ہم نے تمہیں پیدا کیا تم نے یہ گمان کر لیا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے فخر کرنے کے لئے میں اتنے گریٹ کافیسر یہ بیریہ ٹاؤن یہ ٹرین یہ گاڑی اور یہ جہاز اور یہ کھیل تماشوں کے لئے پیدا کیا ہے وَأَنَّكُمِ لَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ اور تم نے یہ فرض کر لیا تھا کہ تم نے ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ کیا انداز ہے قرآن کا اللہ فرماتے ہیں وہ بادشاہ جو برحق ہے وہ اس عیب سے پاک ہے کہ اشرف المخلوق کو پیدا کرے اور کھیل تماشوں کے لئے کرکٹ کے میچز کے لئے انٹرٹینمنٹ کے لئے اللہ فرماتے ہیں رب ایسی غلطی نہیں کر سکتا آزمائش کے لئے تھا دیکھو تین گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے اگزیمنیشن ہال میں ریزلٹ کا اثر بیس تیس سال کے فیوچر پہ پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا اگزیمنیشن ہال میں تین گھنٹے دو گھنٹے دھائی گھنٹے یہ ٹائم ہوتا ہے نا اب آپ وہاں بیٹھ کے پیپر حل کرنے میں ٹائم نہیں لگا رہے وہاں بیٹھ کے ٹائمینل آ کے کہہ رہے ہیں بھائی یہ پیپر حل کر رو اور پیپر بھی ایسا ہو جو آپ کو حل کرنا آتا بھی ہو یاد ہے کہ آتا نہیں ہے تو آپ کیا کریں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں ہی کرنی ہیں یہ یوں جھانک جھانک کے دیکھنا ہے آتا بھی ہے پیپر اب تو کرو نا آپ کہہ رو نہیں یار یہ تین گھنٹے میں ٹینشن میں نہیں گزار سکتا ٹینشن میں پیپر حل کرنے میں ٹینشن میں کو حل کرنے میں موسیقی